بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی تاریخ مسعود صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں اور ایک فتوہ گھوم رہا ہے کہ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی دستخط ہے اور مفتی رفی عثمانی صاحب کا بھی دستخط ہے وغیرہ وغیرہ نو بڑے بڑے مفتی انکرام کو دستخط ہے شناپ وغیرہ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب جو ہیں بدتی فاسق گمراہ ہو گئی ہیں قذاب ہیں تو اس طرح کا فتوہ گھوم رہا ہے میں بلکل صاحب بتا دوں گا آپ کو یہ سراصر جھوٹ ہے جو ہے بلکل غلط ہے اور میں آپ کو یہ تنبی کر دینا چاہوں گا حدیث میں آتا ہے مسلم صریف میں جل نمبر ایک سفر نمبر دس پہ حدیث نمبر آٹھ کھول کر دیکھئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دے ہر سنی ہوئی بات کسی کو بتا دے جبکہ وہ جو ہے کسی معتبر انسان سے سنا نہ ہو بس ایسے ہی عام کوئی اس کی تحقیق نہ ہو بات کی تحقیق نہ ہو کسی معتبر انسان سے سنا نہ ہو اور اس کو آگے بتا دے یہ اس کے جھوٹ میں شامل ہوگا یہی ایک جھوٹ کا جھوٹ کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آج کل فیس بوک وارٹسپ وغیرہ پر چل رہا ہے کوئی تحقیق نہیں ہے اور آگے بتا دیتے ہیں آگے سیئر کر دیتے ہیں کوئی تحقیق نہیں کوئی معتبر علم بتاتا ہے کوئی اس میں مدلل باتیں موجود ہیں کچھ نہیں ہے بس آگے سیئر کر دیا یاد رکھیں یہ جو فتوہ چل رہا ہے یہ بلکل جالی ہے اور یہ بلکل غلط ہے اس طرح تو آج کل کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ تو چل رہا ہے اس طرح آج کل کوئی بھی بنا سکتا ہے کسی کے نام میں بھی بنا سکتا ہے جب تک بلکل یقینی طور پر ثابت نہ ہو خود فتوہ دینے والے اس کی وضحات نہ کریں تب تک اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اس کو جو ہے آپ اس فتوے کو آگے شیار کرنے سے بھی بچیں کیونکہ ورنہ کیونکہ آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے کیونکہ یہ خود جھوٹ ہے اور اس میں جو ہے آپ اگر اس کو آگے بھیجیں گے تو پھر جھوٹ کہنے کا گناہ بھی مل سکتا ہے آپ کو اس لئے اس سے مکمل پرہز کریں اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ کہتا ہے تو اس سے جو ہے ایک میل تک جھوٹ کہنے کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس کے بدبو کی وجہ سے جھوٹ کہنے کی وجہ سے جو بدبو اس کی موہ سے نگلتی ہے اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں یہ حدیث تریمیسری میں موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بہتر کھلگر دیکھئے گا اسی طرح یہ بھی دھوکہ ہے یہ جو ابھی وہ چل رہا ہے میں اس کو وضاعت اس لئے کر رہا ہوں وقت بھی میرے پاس بہت کم ہے وقت کی بہت کلت ہے بس مقتصر بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھیں یہ دھوکہ بھی ہے کیونکہ یہ اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جھوٹ پھیلا رہا ہے تاکہ مفتی تاریخ محصول صاحب فرقہ زال اللہ کی گندگی کو دور کر رہے ہیں ان کی اصلیت کو کھول رہے ہیں ان کی صحیح باتوں کو سامنے کھول کے لارہے ہیں عوام کے عوام سمجھ رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون صحیح بات کر رہا ہے تو جب ان کی حقیقت کھل رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس لئے یہ دھوکہ دینے کے لئے لوگوں کو عوام کو بھڑگانے کے لئے تاریخ محصول صاحب کے خلاف انتشار پھیلانے کے لئے امت میں یہ سب کیا جا رہا ہے یہ دھوکہ ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے مسلم صریح میں جل نمبر ایک سفر نمبر ستر پر موجود ہے عبودعو صریح میں دیز موجود ہے جل نمبر دو سفر نمبر چار سو اناسی کھول کر دیکھئے گا اور یاد رکھیں جھوٹ کہنا بہت بڑا گناہ قرآن کی آیت موجود ہے لعنت اللہ یلالکادبین جھوٹ کہنے والے پر لعنت بھی ہے اس لئے مکمل پرحز کریں ایسی باتوں سے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے وقت کی قلت ہے مکمل تفصیل کرنے کے لئے وقت نہیں اللہ تعالی ہم تمام کو جھوٹ سے مکمل پرحز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ایسے انتشار فیلانے والوں سے بھی تمام عمد کی حفاظت فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں